اسلام علیکم، اگر آپ کو بہترین بہترین خود ملکا کریں گوہر پابیشنٹ میں گوہر پابیشنٹ کی جانب سے آپ سب کو آج کے جو فریننگ ویڈیو سیشن ہیں اس میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے جو فریننگ ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ جو پینڈیمک صورتحال ہم فیس کر رہے ہیں بیگا کنٹری اس میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے ہمیں کیا افرق کرنا ہوگی اور اس میں سے جس ایریا پہ ہم آج بات کریں گے وہ ایریا سکول سے رلیتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ یہ جو کرونا کا اٹیک ہوا پاکستان پہ اس سے ہم کافی حد تک ریکاور کر چکے ہیں اس کا پھیلاؤ کافی حد تک رک چکا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ سب ممکن ہوا اس کے بعد گورنمنٹ کی جو پالیسز جو دمات کیے گئے ان کی وجہ سے دین ہم بات کریں گے بینگا سٹیزن بینگا پاکستانی ہم سب نے مل کے اس کا مقابلہ کیا جس کے وجہ سے اللہ کی اور زیادہ رحمت ہوئی اور ہم اس صورتحال سے کافی حد تک نکل چکے ہیں لیکن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں سکول کھلنے کے قریب ہیں تو جب سکول وی اوپن ہوں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ ہم ایسے اقدامات کر سکیں جس سے یہ کرونا دوبارہ نہیں پھیلنے پائے تو اس کے لئے کچھ ایریاز کے اوپر ہم آج کے اس سیشن میں بات کریں گے سو ہمارا ٹاپک کیا ہے ایس او پیس فور وی اوپننگ آف سکول آفتر کووید نائنٹین اور اس میں ہم پارڈکلرلی اون ایس او پیس سے بات کریں گے جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ڈیزائن کیے گئے ہیں جنہیں ہمیں لازم و ملزوم فالو کرنا ہے سو اس جو آج کی ٹویننگ ہے آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم کن کنی ایریاز پہ بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے what is COVID-19 second what government of Pakistan has done next ہم بات کریں گے what school management has to do then ہم بات کریں گے what teachers have to do and then ہم بات کریں گے what students have to do and at the end what parents have to do یہ six areas ہیں جس پہ ہم بات کریں گے آج کے اس ترشل میں تو شروعات کرتے ہیں سو یہ COVID-19 ہے کیا COVID-19 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 Corona Virus Disease 2019 جس کا full name ہے یہ highly transmissible ہے اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے یہ بہت تیز ہوتا ہے اور یہ کیسے یہ وائرس پھیلتا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص میں یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور یہ کیسے پھیلتا ہے اس کے وجہات کیا کیا بنتی ہے پھیلنے کی کہ کسی بھی جو پرسن ہے جو contaminated ہے جو infected ہے اگر وہ coughing کریں sneezing even بات کریں تو اس سے بھی جو droplets ہوتے ہیں جو موہ سے نکلتے ہیں وہ droplets ہوا کے ذریعے کسی بھی دوسرے انسان جو کہ ایک صحت ماند انسان ہے اس میں جب جاتے ہیں منفقل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ وائرس بھی چلا جاتا ہے نیکس جس کی کیا وجہ بنتی ہے جب کوئی infected person بولتا ہے یا خانستا ہے تو اس سے جو droplets نکلتے ہیں وہ اگر کسی بھی جگہ کے اوپر گر جائیں کسی بھی surface پہ گر جائیں اور اس surface کو کوئی صحت ماند انسان کوئی healthy person اگر touch کرتا ہے اور touch کرنے کے بعد انہی ہاتھوں سے اپنے eyes کو rub کرتا ہے یا اپنے face کو touch کرتا ہے سو اپنے nose کو touch کرتا ہے اپنے mouth کو touch کرتا ہے تو وہ وائرس اس صحت ماند انسان کے اندر چلے جائیں گے اور اسے بھی infected کر دیں گے اور جو 70 to 80% لوگ ہوتے ہیں جو infected persons ہوتے ہیں ان میں اس کی کوئی علامت اس مرض کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی human body جو ہے یہ اتنا زیادہ immunity اس کی strong ہوتی ہے کہ جو 70 to 80% لوگ ہوتے ہیں ان کو symptoms show ہی نہیں ہوتی اور اس کی علامات کیا کیا ہیں اس کی جو symptoms ہیں کہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے پوری body میں pain ہوتی ہے مسلسل بخار رہتا ہے سر میں درد کا ہونا اور خانسی کا ہونا یہ اس کی جو major symptoms ہیں so it doesn't matter کہ آپ کا تعلق کس خاندان سے ہے کس نسل سے ہے یا آپ disability status کیا ہے آپ کے اندر کوئی مذہوری پہلے سے موجود ہے یا نہیں ہے یا آپ کی age کیا ہے یا آپ کے gender male ہیں female ہیں یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کرونا وائرس کا پھیلاؤ سب میں equally ہے سو ہم یہ بلکل نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی پرسن وہ کسی وجہ سے کوئی معذوری ہے تو اس میں اس وائرس کے موجود ہونے یا ہم یہ کہیں کہ کوئی شخص اگر معذور ہے تو اس کو اس کے اوپر وائرس اٹیک کرتا جو معذور نہیں اس پر اٹیک نہیں کرتا ایسا بلکل نہیں ہم یہ بلکل نہیں کہہ سکتے کہ یہ زیادہ ایج والے جو لوگ ہیں ان پر اٹیک کرے گا چھوٹے بچوں کے اوپر اثر نہیں کرتا ایسا بلکل نہیں ہم اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے اس بات کو ہمیں اپنے ذہن سے بلکل نکال دینا کیا کیا پاکستان گورنمنٹ نے بہت زیادہ ایفرٹس کیس کو کنٹرول کرنے کے لئے جس میں اگر ہائلائٹ کروں تو وہ کیا ہوگا ان ٹائم ڈیسیزن اپ ٹو ڈیٹ جیسے جیسے اس کے اندر نئی باتیں پتا چلی گئیں گورنمنٹ نے اس کے مطابق ایک داماغ کی تاکہ اس کے پھیلاؤں کو روکا جا سکے یا بہت کم کیا جا سکے لوگوں کو وینیس دی عوام کو سب کچھ اس کے بارے میں بتایا کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لئے اس سے ریکوور کرنے کے لئے ہیلتھ فسیلیٹیز پروائیڈ بھی کی اس کے لئے تمام تر اداروں کو اس ایس پیز ڈیزائن کر دی بہت زیادہ ایفرٹ کی گورنمن کی طرف سے جس سے الحمدللہ ہم اس جو پینڈیمک ہے اس طرح نکل پا رہے ہم سب کی ذمہ داری ہیں کہ ہمیں کچھ چیزیں ہیں جن کا خیار رکھنا ہوگا سب سے ہاتھ ہیں کہ کنٹیمنیٹی جو ہینڈ ہیں وہ سب سے زیادہ بجا بنتے ہیں اس کے پھیلنے کی مینی ٹائمز ماسک لوگوں نے پینا ہوتا ہیں بٹ ان کے جو ہینڈ ہوتے وہ کنٹیمنیٹی ہوتے ہیں تو جب ان کنٹیمنیٹی ہینڈ سے ٹچ کیا جاتے آئیز کو نوز کو آپ ماؤت کٹیش کیا جاتے تو اس سے اس کا پھیلاؤ بڑھتا ہے سو ریسپاریٹری ایٹیکیٹس دین فیزیکل ڈیسٹنس جو ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے اور لاسٹ اس کلینلینس اور ڈس انفیکشن کہ جو ہمیں ایریا ہے جہاں ہم رہتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس ایریا کہ ہمیں صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور یہ سب کی ذمہ داری ہے یہاں پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ وقت ہے جب ہمیں ذمہ داری دینی نہیں ذمہ داری لینی ہے جب تک ہم اپنے ذمہ داری کو accept نہیں کریں گے تب تک ہم اس پینڈیمک سے نہیں نکل پائیں گے نیکس ہیلتھ این اویرنیس کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایسا وائرس ہے جس کے بارے میں ہم ہمارے پاس بہت زیادہ انفرمیشن یا میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ہم اسے مکمل طور اوپر نہیں جانتے اس لیے ڈیلی اس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے نئے سے نئے معلومات ہم تک پہنچ رہی ہیں اور نئے سے نئے ہمیں پوائنٹس مل رہے ہیں جن کی مدد سے ہم اس وائرس سے بچ سکتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں عویرنیس کے اوپر کام کرنا ہے سر سے پہلے ہمیں اپنے ہیل سٹیٹس کو چیک کرنا کوئی بھی سمٹم ہو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمیں ہر وقت اپنی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے پتہ ہونا چاہیے پھر فیزیکل ہیلتھ کے ساتھ ہیلتھ 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 جن کے نیبر جن کے فرینڈز جن کے ایریا کے لوگ اس سے انفیکٹیڈ ہوئے اور ہم میں سے کچھ لوگ اس دنیا پانی سے رخصد بھی ہو چکے تو اس کا بہت گہرا اثر ہمارے جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیزیکلی ہم سب بسٹراب ہو رہے ہیں وہ ہم منٹلی بھی بسٹراب ہو رہے ہیں لیکن ہمیں اللہ کے فضل اس کی رحمت سے نا امید بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں سنبھالنا ہے خود کو بھی اپنے اہل وعیال کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی سنبھالنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو منٹل سٹرانگ کرنا ہوگا کیونکہ کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے سو کووید نائنٹین اویینیس ایکٹیوٹیز میں بھی پاڈسپیٹ کیا کریں یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کو ڈسکس کر رہے کرونا کے بارے میں تو ہی ہی سٹاپ ہی روکنا نہیں اگر کوئی کسی سے رونگ انفرمیشن شیئر کر رہا تو آپ اس کو کلیر کریں آپ گائیڈ کریں اور اپنی جو انفرمیشن ہے اس میں بھی جو اضافہ کرنے کے لیے جو ایکٹیوٹیز ان میں پاڈسپیٹ کرنا چاہیے سکول مینجمنٹ کو کیا کرنا ہے پورونا وائرس سے بچنے اور بچانے کے لیے سر سے پہلے موٹیویٹ سٹاف تیچرز اور پیرنٹس سو ہمیں اپنے سٹاف کو موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ وہ زیادہ انرڈی کے ساتھ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہوئے پارٹسپیٹ کریں اور ہلپ کریں سب کو کرونا سے بچانے میں سب سے پہلے ہمیں خود کو منلی پرپیر کرنا ہے جو بھی ایس او پی سٹ کے جا رہے ہیں لیکن اب سیچویشن ایسی ہمیں لازم ملزوم ان کے اوپر عمل کرنا ہے سو ریلیکس اگین آئی وانٹ ٹو ریپیٹ ہمیں درنا نہیں لڑنا ہے سو اس کے لیے تیچرز کو اگاہی کے پروگرام بھی کرنے چاہیے ہمیں جس کا آج کا سیشن اسی سلسلے کی کڑی ہے بچوں کی help کر سکتے ہیں اپنی help کر سکتے ہیں اپنی family کی help کر سکتے ہیں so up to date being up management ہمیں ہر وقت up to date ہونا چاہییے کہ اس وقت COVID کے حوالے سے جو صورتحال ہے national اور international وہ کیا ہو and then اس سے بچنے کے لیے جو بھی stuff چاہیے لائک سینٹائزر ہے ماسک ہے اس سب کی جو stalk ہے وہ ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے next day ensure dis infection of building 2 to 5 days before opening سکول کھولنے سے 2 سے 5 دن پہلے ہمیں پوری building کو dis infect کرنا ہے اس کو اچھے سے ساف کرنا ہے and then curriculum management جب سکول ماں سے سکول بند ہے تو جب 6 ماں کے بعد بچے آ رہے ہیں تو 100% سلیوز کور کرنا ناممکن ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم جو اپنا curriculum ہے اس کو redesign کریں تا کہ ہم 6 month کے اندر جتنا اچھے سی اپنے سونس کو سکھا سکھا سکتے ہیں اتنا ہی سٹوڈنٹس کے پیرنٹس کا کونٹیک نمبر ہونا چاہیے تاکہ پیرنٹس کو بھی awareness کی جائے اور کسی بھی جو emergency ہے اس صورتحال میں ان کو message دیا جا سکے اور وہی جو list ہے کونٹیک نمبر کی وہ school in charge جو ہیں head جو ہیں ان کے پاس ہونے چاہیے سو کیونکہ جسے میں نے کہا کہ صفائی سپرائی ہمارے دین کا حصہ ہے لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں ہمیں زیادہ صفائی سپرائی کا خیال رکھنا ہے اس کے لیے جو سٹاف ہے اس کی بھی زیادہ requirement ہوگی تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ سٹاف بھی زیادہ hire کرنا ہوگا next کیا ہے گورنمنٹ کا نیا notice یا clear status نہیں پتہ چل جاتا کہ کرونا ختم ہو چکا ہے تب تک سکول میں assembly نہیں کروائی جائے گی جو play area ہے سورنٹس کا وہ بھی بند ہوگا اور جو بھی co-curricular activity ہے چاہے indoor ہے چاہے outdoor ہے یہ co-curricular activities بھی بند رہیں گی اور ہوگی like if there is capacity of 200 then ہمیں اس کے اندر صرف 140 maximum 140 سکول کو جگہ دینی ہے تاکہ اس بیماری کو پھیلنے سے بھوکا جا سکتے next ہے SOPs during entering in school سکول میں enter ہوتے ہوگی کون کون سہ سہ پھر جائے کہ جب سکول میں enter ہو رہے سب سے پہلے social distancing اس کا خیار رکھا جائے